ہاں تو میرے سنگیت اور سرسنگ کے برہمیو اس سرسنگ کے مہا پرمے بڑا ہی سندر درستانت آپ کے بیچ میں لے کر کے آیا ہوں یہ نرگوڑ بھجن اودھوں کرمن کی گت میاری کیونکہ کرم پردھان ویس سرچ راکھا جو پھل وہی پھل چھاکھا ایک بات بتائی گئی ہے سچ چی میرے پیارے منوش ماتر موچ کا عدگاری ہے اس دنیا میں جتنے بھی جی مہنا ان سب زیبوں میں سرسنگ ہے منوش شریر موچ پرابتی کے لیے ہی ملا ہے مانب دیو کو دھارڑ کرنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے جیبن میں موچ پرابت نہ کر سکیں تو پھر ہمیں چورہ سی لاکھ یونیوں میں بھڑھگنا پڑے گا چکر کاتنے پڑے گا پرتیک منش دے کے بندروں سے مکدی پا کر کے پربھرمہ میں لین ہونے کا سامرتھ رکھتا ہے یدوہ چائے اور ستنتر بھی ہے کیونکہ وہ بھڑھمہ کا ہی انس ہے اسور کا ہی انس ہے اور اس میں ہی لین ہونے کے لیے موچ پرابت کرنے کے لیے ہی اس کا یہ سرجن یعنی جنم ہوتا ہے پرنتو جب تک وہ سموچے پرابت سموچے پرارت کو بھوگ نہیں لیتا ہے سنیے گا دھیان سے پیارے بھوگ نہیں لیتا ہے اور پیچھے کے انعادی کالی کے انیک جنم جنمانتر کے سنگرہیت سنچت کرم کو اسنگ کے ہمالے کے کرموں کو ڈھیر سارے جو کرم ہوتے ہیں ان کو جب تک ساپ نہیں کر لیتا ہے جب تک اسے مکدی نہیں ملتی ہے جب تک اسے دوسری یونی میں جانے کا سب افسر نہیں ملتا ہے تمام سنچت کرموں کو یعنی ہمیں گیان کی اگنی سے بسم کرنا ہے جو ہمارے کرم کو جمع ہو جاتے ہیں پیارے ان کو ہم بسم کیسے کریں یعنی ان کے لئے ایک گیان ہے جو گیان کے دورا ہی ہم انہیں بسم کر سکتے ہیں اس لئے میرا آپ سبی سے آگرہ و نویدن ہیں بس اس طرح ہی کچھ سلطہ کے ساتھ میں کام کرنا ہی سویوک بھی بتایا گیا ہے اور جیبن میں اچھے کرنا ہی نیک کام بتایا گیا ہے سنیے گا اس بھجن کو بڑا ہی سندر بھجن ہے ہتو میرے بھگوط پریمیو یہ کرموں کی اگتی بڑی ہی لیاری ہے سب کچھ ہمیں اس دنیا میں اپنے کرموں سے ملتا ہے اور کیا بتایا ہے اس بھجن کے دورا سنیے گا موسیقی سب ندیاں جل بھری رہی ساگر کے ہی بھی دکھاری اوڈھو کرمن کی گتنیاری اوڈھو کرمن کی گتنیاری بھری بھول میرے پیارے اس دنیا میں کرموں کی گتنیاری بڑی ہی لیاری ہے سب کچھ کرموں سے ملتا ہے سب ندیاں جل بھری رہی سب ندیاں جل بھری رہی ساگر کے ہی بھی دکھاری اوڈھو کرمن کی گتنیاری اوڈھو کرمن کی گتنیاری آپ کو پتا ہے پیارے ساگر کا جل ہمیشہ کھاری رہتا ہے کیوں پھر ایک ندی کا جل اس میں جاتا ہے لیکن وہ بھی کھاری ہو جاتا ہے ندیوں کا جل میتھا ہوتا ہے یہ سب کرموں کا کھیل ہے کیا بتایا ہے ارے اوڈھو کرمن کی گتنیاری اوڈھو کرمن کی گتنیاری کویل، کے ہی بھی دکھاری اوڈھو کرمن کی بھگلا کو کوئی الکی بیدکاری کوئی الکی بیدکاری سب نہ دیا جلو بھری رہیاں سب نہ دیا جلو بھری رہیاں ساگر کئی بیدکاری اوڈھوں کرمن کی گتنیاری اوڈھوں کرمن کی گتنیاری سجنوں آپ نے دیکھا ہے ایک جو بھگلا ہوتا ہے اس کے پنک سویت ہوتا ہے کوئی الکاری ہوتی ہے لیکن اس کی میٹھی بانی ہوتی ہے یہ سب دنیا میں کرمن سے انسان کو پھراکت ہوتا ہے موسیقی موسیقی ارے شندر نیین دیئے مرگاہ کو بن بن پھر تیوجاری موسیقی سندر نیین دیئے مرگاہ کو بن بن پھر تیوجاری موسیقی بن بن پھر تیوجاری موسیقی موسیقی سب ندیاں جلو بھری رہیاں سب ندیاں جلو بھری رہیاں ساگر کی بھی دکھاری او دھوں کرمن کی گت نیاری او دھوں کرمن کی گت نیاری موسیقی 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 اری مورک راجہ راج کرت ہی پنڈت پھرت بکھاری اوڈھوں پنڈت پھرت بکھاری کشی کو نہیں بتا ہے کشی کے نرشیم میں اور کشمت میں کیا لکھا ہے اری مورک راجہ راج کرت ہی پنڈت پھرت بکھاری اوڈھوں پنڈت پھرت بکھاری اوہ سب نہ دیا جل بھری رہیاں سب نہ دیا جل بھری رہیاں ساگر کئی بھی دیکھا تھی اوڈھوں کرمن کی گت نیاری اوڈھوں کرمن کی گت نیاری اوڈھوں کرمن کی گت نیاری سنگیت اور سسنگ کی دنیا میں یہ نرگڑ بھجن ہاتھ جوڑے کے سانج سبیرے بھجن نے ہی پروکہ کیا ایک بات یہ آدھ آتی ہے وہ ہوتی ماربک ہے ایک پتو اور پتنی تھے جو بڑا ہی آپس میں پریم کیے کرتے تھے پتی نے کہا میں کام کرنے کے لئے باہر جا رہا ہوں پتنی نے کہا میں آپ کے بینا کیسے رہوں گے کہا دیوی کام تو کرنے جانا ہی پڑے گا بار بار اپنی پتنی کو سمجھایا کہا مجھے جب یاد آئے گی تو میں کیسے رہوں گے کہا کہ آپ مجھے یاد کر لیا کرنا اور پرتی دن میں آپ کی خبر بھی سام کو لیتا رہوں گا چنتا نہ کرے سویسا لیکن ان کی پتنی بڑی بھگوہ بھگت تھی بھگوان کے پرتوی ان کی بہت اچھی آشتہ تھی کئی مہینے گزر گئے اس کا پتنی صبح سام پھون سے اپنی پتنی کے اپنے بچوں کی خبر سدھ لیتا ہے جب وہ لوٹ کر کے باپس آیا اس کی پتنی بڑی ہی پرسند ہے کیونکہ اس کا پتی گھر پر آ گیا اس نے ایک دن اپنی پتی سے ایک بات کہی سوامی مجھے ایک بات بتاؤ آپ کام یا دھندہ کرنے کے لیے گئے آپ نے پردن ہمیں یاد کیا بچوں کو یاد کیا پروار کا حل چال پوچھا لیکن اتنے دنوں میں آپ نے ہری کا پربو کا نام لیا صبح سام کہا کیا بتاؤں میرے پاس کام ہی اتنا تھا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا پورے دن کام کرتا پھر صبح سام تم سے بات کہا پربو سوامی جس پرکار سے آپ ہمارے سے بات کرنے کے لیے یہ ٹائم نکالتے ہو ارے اس میں سے تھوڑا سا ٹائم اگر نکال کر کے آپ صبح سام پربو کو یاد کرتے تو کتنا اچھا رہتا جیون کی مارمک بات ہے پربو کا نام لینے کے لیے ہم انہ کانیک بہانے بناتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں ایک دوسرے کی چگلی کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ بنا کسی کے کہے ہم کہیں لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہو اور ایک دوسرے کی چگلی کے سننے کے لیے ہمارے پاس بہت سامی رہتا ہے سوچو کیا یہ جروری ہے جو جروری ہے اسے نہیں کرتے اور جو نہیں جروری ہے اسے ہم کرتے ہیں بھنا ان یعنی بھنا یعنی بھلا ان بھلا نیجے نیجے کرتو تی اور لہت سجس اپ لو کبھی میتے ہیں بھلے اور بھرے اپنی اپنی کرنی کے انسار سندریس اور اپیس ہر بھیکتی اسطاپیت یعنی پرابت کرتا ہے گن اب گن سب کوئی جانتے ہیں کنٹو جسے جو بھاتا ہے جو اچھا لگتا ہے اسی کو وہ اپنے جیبن میں دھاڑ کرتا ہے بھلو بھلائیں پہ لہیں لہیں نچائے نیچ سدھا سراہیں امرتہ گرل سرائیوں مج یعنی بھلا بھلائی کرہن کرتا ہے اور نیچ نیچ تک رہن کرتا ہے امرت کی سراہنہ امر کرنے میں ہوتی ہے اور بش کی سراہنہ مرنے میں ہوتی ہے مارنے میں اب آپ بیچار کیجئے کیا اچھا ہے بشون بن کر کے جینا اچھا ہے یا امرت بن کر کے جینا اچھا ہے اس لئے میرا نویدن ہے ہری کو سوگے سامیاد کریں اور بھجن کو سنیں بڑا ہی سندر بھجن ہے ہاں تو لیجے میرے ستشن کے پریمیو کبھی نہیں کلم کو اٹھایا اور اس سنگیت اور ستشن کے مہا پرم میں بڑا ہی سندر بات بتائی ہے سنیے گا ہاتھ جوڑ کے سوگے اور سام ہمیں ہری کو یاد کرنا چاہیے جس پرگار سے پروار کا یاد پرکتے ہی خیال رکھتے ہی اسی پرگار سے کیا بتایا ہے ہو ہاتھ جوڑ کے سانج سویرے پرگو کا بھجن نہ کیا ہو ہاتھ جوڑ کے سانج سویرے بھجن نہ ہی پرگو کا کیا ہو ہاتھ جوڑ کے پرگو کا بھجن کرنا بڑا ہی پرملاب دائم بتایا گیا ہے پیارے ہو ہاتھ جوڑ کے سانج سویرے بھجن نہ ہی پرگو کا کیا ہو ہاتھ جوڑ کے بھریگو یہرے کس نے سوہ سامر اکھوی یاد نہیں کیا سمجھ لو اس نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا آگے کیا لکھا ہے سنیے گا ہو وقت ایسا بھی ایک روج آئے گا تیرے چلنے کا پیغام لے کے آئے گا ہو وقت ایسا بھی ایک روج آئے گا ہاں تیرے چلنے کا پیغام لے کے آئے گا کوئی جائے گا نہ ہاں کوئی جائے گا نہ ساتھ تمہارے بھجن نہیں پربو کا کیا ہو ہاتھ جوڑ کے سانج سویرے بھجن نہیں پربو کا کیا پیارے کوئی ساتھ نہیں جائے گا جب تُو دنیا سے جائے گا سرب تیرے کرم وہ بھی اچھے کرم جو تُو نے کیا ہے وہ ہے تجھے ہی بھوگنا پڑے گا سوچ لے پیارے یہ کرم کی کھیتی بڑی ہی بچھت رہے ایک ہری کے پاس ایسا دھرم کا تراجل ہے جو کہ ہم جو کرتے ہیں اسی کا حساب بتا ہم صحیح تول کر کے دیتا ہے وہ اور سنیے کہ کیا بتایا ہے وہ پھوٹے کرموں کی یاد جب آئے گی وہ دل کا چین وہ قرار لے جائے گی یہاں رہے جب کھوٹے کرموں کی یاد آئے گی نا تو تیری نید بھی ہاں بھاگ جائے گی وہ کھوٹے کرموں کی یاد جب آئے گی وہ دل کا چین وہ قرار لے جائے گی وہ بھر آئے گے ہاں بھر آئے گے نیان تمہارے بھجن نہیں پربو کا کیا ہو ہاتھ جوڑ کے سانج شویرے بھجن نہیں ہری کا کیا جب یم کا ڈنڈا پڑے گا نا تو تیرے نین بھر آئے گے ہوٹ ہوٹ کر کے روئے گا لیکن تیرا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا جب اپنے کرموں کا یاد آئے گا تب ہی روگا اور کیا ہوگا آگے انتیم بند میں کیا بتایا ہے سنیے گا گور شکشن موسیقی وہ تجھے چنگل میں چھوڑ چلے آئیں گے رشتے ناتے سب توڑ چلے آئیں گے جن کو ہوت ہو اپنا سمجھتا ہے وہ ہی تجھے ایک دن اگنی میں چلا دیں گے تجھے اکیلا چھوڑ کر کے چلے آئیں گے پیارے وہ تجھے چنگل میں چھوڑ چلے آئیں گے وہ رشتے ناتے سب توڑ چلے آئیں گے اوہ موہ موڑ چلے ہاں موہ موڑ چلے یار تمہارے بھجن نہیں پربو کا کیا ہو ہاتھ جوڑ کے سانج سویرے بھجن نہیں پربو کا کیا ہو آپ آنند لے رہے ہیں سیوریش نارت بیکمونٹ دھام میں گئے وہاں انہوں نے بھگوان شری بشنو کو نمن کیا نارت جی نے شریحری سے کہا پربو کیا بتائیں پرتبی پر اب آپ کا پرباہ وہ کم ہو رہا ہے دھرم کی راہ پر چلنے والے جو بھیکتی ہیں نا ان کو کوئی اچھا پھل نہیں مل رہا لیکن جو پاپ کر رہے ہیں ان کا بھلا ہو رہا ہے شریحری بشنو نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا دیورش نارت جو بھی ہو رہا ہے وہ سب نیتی کے مادھیم سے ہو رہا ہے نارت بولے میں تو دیکھ رہا ہوں پاپیوں کو اچھا پھل مل رہا ہے بھلا کرنے والے جو دھرم کی راشتے پر چلنے والے لوگ ہیں نا ان کو بھرا پھل مل رہا ہے بھاگوان نے کہا کوئی ایسی گھٹ نہ ہو ہو تو مجھے بتاؤ نارت نے کہا ابھی ایک جنگل میں ابھی ابھی میرے ساتھ ہوئی ہے ابھی ایک جنگل سے میں آ رہا ہوں وہاں ایک گائے دلدل میں پسی ہوئی تھی پربو کوئی اس سے بچانے والے نہیں تبھی ایک چور ادھر سے گجر رہا تھا نکل رہا تھا لیکن اس نے گائے کو بچائے نہیں وہ تو اس گائے کے اوپر پیر رکھ کر کے اسے لانگ کر کے اور نکل گئے آگے آگے چل کر کے اس چور کو ایک سونے کی ایک مہروں کی تھیلی ملی پوٹلی ملی وہ بہت بڑا دھنوان ہو گیا لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں ہو کر کے ایک سادو کجر رہے تھے جا رہے تھے ان کو دیا آگئی انہوں نے گائے کو بچانے کے لئے دلدل سے اپنے شریر کی ساری تاگت لگا دی اور انت میں انہوں نے اس گائے کو نکال دی میں نے دیکھا کہ دلدل سے گائے کو نکالنے کے بعد سادو آگے گئے تو ایک گڑے میں گر گئے کیا بتائیں پربو ان کے لگ گئی ان کو کشٹ ہوا دکھ ہوا اب بتائیے یہ کون سنیا ہے نارج کی بات سننے کے بات پربو بولے یہ صحیح ہوا یہ نارج تمہیں نہیں پتا ہے جو چور گائے پر پیر رکھ کر کے بھاگ گیا تھا اس کی قسمت میں تو ایک خجانہ تھا لیکن اس پاپ کی کارت اس مہرے ہی ملی تھوڑا سا ہی دھن ملا اب سوچو نارج اس کے قسمت میں اس کے بھاگ میں ایک بہت بڑا کجانہ تھا لیکن تھوڑی سی مہروں سے ہی اس کا جو تھا پاپ کیا نا اس کے کارت تھوڑا سا ہی لیکن تمہیں نہیں بتائیے تو سادو کو گڑے میں اس لیے گرنا پڑا کیونکہ اس کے بھاگ میں مرتیو لکھی تھی اس کے بھاگ میں مرتیو لکھی تھی لیکن گائے کو بچانے کے کارت اس کا پھنڈ بڑھ گیا اور اس کی جو مرتیو تھی وہ تھوڑی سی چوٹ میں بدل گئی اس لیے جو انسان جیسا کرم کرتا ہے اس کا بھاگ وہیں سے تیہ ہو جاتا ہے اب آپ سوچیں جو اچھے کر رہے ہیں ان کو اچھا مل رہا ہے کہا پربو آپ کی بات میں سمجھ گیا آپ کا نیائے بہت اچھا ہے آئیے سنتے ہی اس بھجن کے دورا کیا بتایا ہے موسیقی 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 کب کیا ہو جائے کسی کو پتا نہیں کیونکہ موت ایسی کہانی ہے جو ہر ایک کے دیون میں آنی ہے اس موت سے آج تک کوئی بھی نہیں بچ سکا ہے پیارے سنیے گا بڑا ہی سندر بھجنے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے جندگی تیری میری کتا ہے جندگی تیری میری کتا ہے کسی کو نہیں بتا ایک پل میں کیا سے کیا ہو جائے لیکن برسوں کی ہم کارتی اور انتجام کرتے ہیں کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے کتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے جندگی تیری میری کتا ہے جندگی تیری میری کتا ہے کتا ہے ہری ہری موسیقی 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 کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے یارے جب ہم مر جاتے ہیں تو دارے ایک یہ دنیا والے جتا میں جا کر کے جلا دے چاہیے دیر نکھ کرو لے دو اور شنیے گا کیا ہے جنگی آدھا تک کیوں اور چلیے گا اور شنیے گا سمتوں کو جندگی ایک کھیل ہے ہماری جنگی ایک کھیل ہے ہماری کھیل نہ ہے کہانی تمہاری کھیل نہ ہے کہانی ہماری کھیل نہ ہے کہانی تمہاری موت کب جائے کسی کو شتا ہے موت کب جائے کسی کو شتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے موت کب کیا ہو جائے موت کب کیا ہے وہ سب پڑا یہی رہ جائے گا کون کس کے ساتھ جائے گا کون کس کے ساتھ جائے گا پیارے سب یہی پڑا رہ جائے گا کون کس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے اس لئے سوچ لو جن کے لئے ہوں کمارے دھن جن کے لئے سکے پڑے ہو رات اور دن وہ بھی یہی چھوڑ جائیں گے سب پڑا یہی رہ جائے گا کون کس کے ساتھ جائے گا کون کس کے ساتھ جائے گا بیدساشتوں نے دیا پتہ ہے بیدساشتوں نے دیا پتہ ہے کب کیا ہو جائے کس کو پتہ ہے جندگی تیری میری کتہ ہے جندگی تیری میری کتہ ہے کب کیا ہو جائے کس کو پتہ ہے جندگی تیری میری کتہ ہے ہمارا تمہارا جو سمیہنا جو جیون کا وہ دھیرے دھیرے چل آ جا رہا ہے جیون کی گاڑی رکھنے والی نہیں ہے جو گھڑی چل رہی ہے وہ کبھی رکھنے والی نہیں ہیں مرنے کی منجل قریب آ رہی ہے اب بات ہے مرنے کی تو آئیے جیسا وزن اور ویسا ہی سسن ویسی ہی چرچہ نرک میں کون کون جاتا ہے دھیان سے سنے گا بتایا گیا ہے جو منش شماتہ پتہ اور گروہ آدھی بڑوں کی شیوہ نہیں کرتا وہ ہے نرک میں جاتا ہے پہلی ہے دوسری بات جو منش شمیہ کو بڑا مانتا ہے اور اپنی پوجہ کروانا چاہتا ہے وہ ہے نرک میں جاتا ہے تیسری بات جو منش دھن اور مان سمان کے مد میں چور ہے وہ ہے نرک میں جاتا ہے چوتھی بات جو منش اہنکاری ہے اور موہ میں پھسا ہوا ہے وہ ہے نرک میں جاتا ہے پانچ بھی بات جو منش کسی کی نندہ کرتا ہے اور جھونٹ بولتا ہے وہ ہے نرک میں جاتا ہے چھت بھی بات جو منش کام اور کرود اور لوگ میں پھسا ہوا ہے وہ ہے نرک میں جاتا ہے سات بھی بات جو منش دوسروں کو ستاتا ہے اور ان کا دھن ہلپ لیتا ہے وہ ہے نرک میں جاتا ہے آٹھ بھی بات جو منس سدیوی دیوتا اور عیسور کو نہیں مانتا ہے وہ ہے بھی نرک میں جاتا ہے جو منس سویں ہی دھرم پر نہیں چلتا اور دوسروں کو بھی روکتا ہے وہ ہے بھی نرک میں جاتا ہے دسمی بات جو منس سمرت ہو کر کے بھی دن دکھیوں کی سیوہ نہیں کرتا وہ ہے نرک میں جاتا ہے اس لئے میرے بندو کچھ ایسی باتیں ہیں اور کچھ ایسے استانے جہاں ہم جھوٹ بولیں تو وہاں جھوٹ بولنے پر بھی ہمیں پنی ملتا ہے وہ چھ ایس تان ہیں لیکن آگے ہم بھجنوں میں آپ کو بتائیں گے آئیے بھجن کا آنند لیتے ہیں کیا بتایا ہے بھجن کی دوارا جیون کی گاڑی چلی جا رہی ہے مرنے کی منج مرنے کی منج مرنے کی منج قریب آ رہی ہے جیون کی گاڑی چلی جا رہی ہے جیون کی گاڑی چلی جا رہی ہے مرنے کی جو منجل ہے وہ بھی دھیرے دھیرے قریب آ رہی ہے بچپن بیبیتا جوانی بیبیتی بچپن بیبیتا جوانی بیبیتی بچپن بیبیتا جوانی بیبیتی بھجن کی گاڑی چلی جا رہی ہے جیون کی گاڑی چلی جا رہی ہے موسیقی 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 مریا یہ تیری ڈھلی جا رہی ہے جیون کی گاڑی چلی جا رہی ہے جیون کی گاڑی چلی جا رہی ہے کر لے بھلائی کر اچھی کمائی کر لے بھلائی کر اچھی کمائی کر لے بھلائی کر اچھی کمائی کرموں کی گھٹری کرموں کی گھٹری تیرے ساتھ جا رہی ہے جیون کی گاڑی چلی جا رہی ہے مرنے کی منجل مرنے کی منجل کریبا رہی ہے جیون کی گاڑی چلی جا رہی ہے جیون کی گاڑی چلی جا رہی ہے جیون کی گاڑی چلی جا رہی ہے ہاں تو آپ سبھی آنند لے رہے ہیں سنگیت اور سرسن کا جشمید چاہو اشمید راکھو نہ کوئی جور ہمارا بھاست میں کوئی بھگوان ہمیں جیسے رکھتا ہے ہمیں ویسے ہی رہنا پڑے گا بندو لیکن بھگوان کیا کہتے ہیں سب سے پہلا پرسن ہے بھگوان کیا کھاتے ہیں بتایا گیا ہے کہ بھگوان اہنکار کھاتے ہیں کبھی ہمیں اپنے اندر اہنکار نہیں لانا چاہتے ہیں دوسری بات بھگوان کس کو اپنا مانتے ہیں بھگوان بھکت سے پریم کرتے ہیں اور جو بھکت پریم کرتا ہے دنیا سے اسے وہ اپنا مانتے ہیں تیسرا پرسن نہیں ہے بھگوان کب ہستے ہیں بتایا گیا ہے کہ جب منش گرم میں کیے ہوئے بچنوں کو بھول جاتا ہے گرم میں جب ماں کے گرم میں اُلٹا لٹکا رہتا ہے تب بچن دیتا ہے بھگوان کو میں تیرا بھجن کروں گا چنتن کروں گا لیکن بھول جاتا ہے تو پھر پربو ہستے ہیں مشکراتے ہیں آگے بتایا ہے آگا پسن ہے کہ بھگوان کیا کر سکتا ہے میرے بندوں وہ راجہ کو رنگ اور رنگ کو راجہ بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ سب کے کرتا دھرتا ہے اس لئے کبھی بھگوان سے چھلا اور کپٹ مت کرنا ہے آگے بھگوان کا روپ کیسا ہے بھگوان کے روپ تو انیک ہیں لیکن سب سے مہت پڑ روپ ہے ان کا ہے آنند روپ آنند ان کا نام بھی ہے آنند ان کا روپ بھی ہے اور وہ آنند سب کو دیتے بھی ہیں اور آنند کے روپ سے ہی ہمیں ملتے ہیں آگے ہیں بھگوان کہاں رہتے ہیں ویسے تو بھگوان سب جگہ ہیں کنٹو ان کی پسند کے بسیش نمنستان ہیں پرچمرتہ کے گھر ایماندار کے پاس جتیندریہ کے پاس خطا کیرتن اور سچے بھگو کے ہردہ یہ ان کے اسطان ہیں وہاں پر نباس کرتے ہیں اس لئے میرے وندو ہماری جیسی بھی ٹوٹی بھوٹی کشتی ہے ہمیں پربو سے نبیدن کرنا ایسے پار لگاؤ میں تو آپ کا ایک بھائی چھوٹا سا اجیان ہوں وہی یوگیش مہراج وندو بھاکوات کی ہماری کہتی ہے کر بھلا تو ہو بھلا اور کر بھرا تو ہو بھرا کبھی اپنے بیچے کو یاد کرو تو ہمارا کونٹیک نمبر ہے ستانوہ انش چہویں چوہتر کتیس آئیے بھجن سنتے ہیں بھجن کی دورا کیا بتایا ہے جس بھید چاہو جس بھید چاہو جس بھید چاہو جسے ہمیں رکھو گے ہم ویسے ہی رہنگے کیونکہ ہم تو آپ کی کٹ پتلی ہے جیسے آپ چلاہو گے ویسے ہی چل دے رہیں گے ٹوٹی بھوٹی اپنی قیشتی نہ کوئی پتوار ہے شر پر ہے تو پھان بلا کا کون لگائے پار ہے ہاں ٹوٹی پھوٹی اپنی قیشتی نہ کوئی پتوار ہے شر پر ہے تو پھان بلا کا کون لگائے پار ہے کون لگائے پار پرابو جی کون لگائے پار پرابو جی پاپی دور کنارہ من بھگوان اس دنیا میں نہ کوئی اور ہمارا ہاں نہ کوئی اور ہمارا ہے پیارے ہے ہری ہماری تو پشتی ٹوٹیچ بھی ہے آپ کے شہرے ہیں آپ کشنیا کو پار لگا دو جیون ساتھی چھوٹے نکلے مجھے اکیلا چھوڑ گئے ایک ایک ہی جھٹکے میں سب پریم کی ڈوری توڑ گئے یہ جیون بھی جیون کیا ہے یہ جیون بھی جیون کیا ہے جیون تو دوبارہ تم بین بھگوان اس دنیا میں نہ کوئی اور ہمارا ہاں نہ کوئی اور ہمارا یہ دنیا مطلب کی ہے پیارے ایک ایک کر کے سب ہی تمہیں چھوڑ جائیں گے جب کیونکہ بنی کے چہروں پر اللہ کو نشار ہوتی ہی بنی بگڑ جاتی ہے تو دشمن ہجار ہوتی دکھ ساگر میں ڈوب گیا تو پھر تیری بدنامی ہے پچھا دے دو آنند کی مجھ کو آنند کے سوامی ہے اے آنند کے سوامی مجھے اپنی سرہ دے دو اور دکھ ساگر میں ڈوبی نئیہ پھر تیری بدنامی ہے بچھا دے دو آنند کی مجھ کو آنند کے سوامی ہے مجرم کا ان جرموں سے اب کیسے ہو چھٹکارا تم بین بھگوان اس دنیا میں نہ کوئی اور ہمارا جس بید چاہو اس بید راکھو نہ کوئی جور ہمارا تم بین بھگوان اس دنیا میں نہ کوئی اور ہمارا ہاں نہ کوئی اور ہمارا نہ کوئی اور ہمارا نہ کوئی اور ہمارا نہ کوئی اور ہمارا موسیقی موسیقی